محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بابا رتن چند ہندی اپنے سادووں کے پاس بھی گیا ہندووں کے پاس بھی گیا لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا معاجرہ ہے مورخین لکھتے ہیں کہ پھر ایک کافلہ جو عرب سے ہندوستان میں آیا بابا رتن چند ہندی جو کہ ایک تاجر تھا اس نے ان کافلے والوں سے بھی یہی سوال کیا کہ میں نے دیکھا ایک رات چاند ٹکڑے ہوا اور جڑ گیا بابا رتن تسادووں کے پاس پھر گیا پوچھا تھا اس کے بارے میں جو تے تھا واقعہ اُن صاحبانِ علم نے بھی اس کو یہ خبر وہ ہے عرب میں جس نے دیا ٹکڑے ہے کمر آمد خدا نے آسمہ پر رکھا اس کا نام شجر و حجر بھی اس نبی سے کرتے ہیں کلام لکھا موہر خون یہ اپنی بیان میں تاجر عرب کے آئے کچھ ان دوستان میں بابا رتن تھا کاجروں کے پاس آگایا ٹکڑے کمر کے ہونے کا تھا پوچھا واقعہ اللہ بھی فریشتے بھی جن پر پڑے صلاح اے مومنوں تم بھی پڑو ہے اللہ کا پیام اللہ ہم سلے اللہ سیدنا محمد اللہ ہم سلے اللہ سیدنا محمد عرب کے تاجروں نے بابا رتن چند ہندی کو یہ بتایا کہ شہر مکہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی شخص رہتا ہے اس نے اعلانِ نبوت کیا تو ان سے جب ان کی نبوت کے بارے میں پروف مانگا گیا تو انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا اور جوڑ دیا تسدیت تاجروں نے کی بابا کی بات کی اور دانستان سنائی تھی اس خاص رات کی آبارتن کے دل میں مچل اُٹھی آرزو جا کر میں دیکھوں آنکھوں سے وہ ذات خوبروں ہے ذکر جن کا کر رہا ہر ایک خان سوام دیکھوں میں اس نبی کو بن جائے میرا کام بابا رتن تھا چل دیا کچھ لے کے زادرہ عشقِ رسولِ دو جہاں اس کا تھا رہنما جلدی میں پہنچوں مکہ میں اس کا تھا محتوآہ تے عشق نے کرا ہی دیا سخت راستہ اللہ بھی فریشتے بھی دن پر پڑے سلا اے مومنوں تم بھی پڑو ہے اللہ کا پیام اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بابا رتن چند ہندی نے جب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی اس محمد نامی علیہ السلام کو جا کر ملوں کہ جنہوں نے چاند ٹکڑے کیا اور جوڑ دیا پھر کچھ زادے راہ لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا مہنچا جمتہ پاک میں اس نے تا یہ سنا مسکن ہے خیبہ بن گیا رب کے حبیب کا منزل پہ آکے ڈھونٹ گیا اس کا حوصلہ پھر شوق عبید لے کے مدینہ کو جل پڑا باری ہوا تھا اس پہ بڑا ایک ایک کام ان پر پڑو درود محمد ہے دیم کا نام منزل پہ آنے پہنچا تھا وہ مل دے کچھ نصیب اور سامنے تھا آ گیا اس پہ در حبیب بابا رتن کی ہو گئی حالت بہت عجیب بابا رتن کو مل گئے سرکار کے نتیب اللہ بھی پریشتے بھی دن پر پڑے سلا اے مومنوں تم بھی پڑو ہے اللہ کا پیام اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بابا رتن چند ہندی جب شہر مکہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ کی طرف عجرت کر گئے ہیں تو پھر بابا رتن چند ہندی مدینہ کی طرف چل دئیے مولا علی نے بابا رتن کو لیا تھا تھا بابا رتن نے مولا علی کو کیا سلام پھر سامنے کی آ گئی وہ بارگاہ نار بابا رتن کا جھگ گیا خود ہی سرے نیاز سینے میں پھر مچلنے لگا تھا وہ خانس راز لیکن نہ کہہ سکا وہ بسد عدد و احتراز بابا رتن کے دل کا بڑا اور بھی گزار چھڑنے لگا تھا روح میں علفت کا پیارہ سام قدموں پہ مصطفیٰ کے گراہ کر کے احترام مجھ کو بھی ہوا تھا ابھی عشق نبی کا جام اللہ بھی فریشتے بھی جن پر پڑے صلاح اے مومنوں تم بھی پڑو ہے اللہ کا پیام اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد آخر بابا رتن چند ہندی بارگاہِ مصطفیٰ علیہ السلام میں پہنچی گیا عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے بھی کوئی موجزہ دکھائیے تاکہ میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں تو میرے آقا علیہ السلام تو وہ سلام آگے سے یوں ارشاد فرماتے ہیں بابا رتن نے پھر یہ کہا تھا حضور سے مجھ کو دکھائیں موجزہ آیا ہوں پور سے بابا رتن سے سید والا نے یہ کہا کتنے ہی برس پہلے تھا ایک واقعہ ہوا وہ دن بڑا عجیب کا باریش تھی بے بہا نالا روانتہ جیسے ہو سیلاب آ گیا پوچھا رسول پاک نے بابا رتن بتا یاد آیا ہے وہ واقعہ جو میں نے کہا یہ بات میری یاد ذرا کر دیان سے کر دیں گے مالا مال تجھے ہم ایمان سے اللہ بھی فریشتے بھی دن پر پڑے صلاح اے مومنوں تم بھی پڑو ہے اللہ کا پیام اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا محمد بابا رتن چند ہندی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا بابا رتن چند یاد کر اس بچے کا واقعہ جو بکریاں چرا رہا تھا ندی کے آر کھڑا تھا اور تُو نے اس کو پار لگایا تھا بچہ تھا ایک بکریاں جو تھا چرا رہا اس کو بڑے پیار سے تُو دیکھتا رہا چلی گئی تھی بکریاں اس کی ندی کے پار وہ بچہ رہ گیا تھا کھڑا اس ندی کے آر بچے سے تُو نے پوچھا تھا کہ کیا ہے معاملہ بے وڑا تُو در ہے تیرا تُو ہے اس طرف کھڑا ندی کے پار جانے کی ہے کیا تیری رضا تُجھ کو بھی پار چھوڑ دوں کیا یہ مجھے پتا کہنے سے اس کے تُو نے اس کو اُٹھایا تھا اور پھر ندی کے پار اس کو لگایا تھا اللہ بھی فریشتے بھی جن پر پڑے صلاح اے مومنوں تم بھی پڑو ہے اللہ کا پیام اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد سامینِ کرام بابا رتن چند ہندی کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور پھر وہ میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا اس پورے واقعہ کو محمد لطیف ساجد نے لکھا اور بندہِ نچیز نظیرہ مچشتی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا بابا رتن کو باگ پیا وہ یاد آ گیا کہنے لگا حضور سے کہ کیسے ہے پتا پھر یہ کہا حضور نے کہ اس نے تیری دعا ہر سادر آز عمر تیری بخشے گا خدا تیس سات بار اس نے بس تجھ کو یہ دعا ہر ایک بار کی دعا سو سال بڑھ گیا اے سات سو برس کی عمر تجھ کو مل گئی جو اپنی عمر تیری تھی وہ بھی ہے رہ گئی وہ بچہ میں ہی تھا جسے تم نے اُٹھایا تھا جس کو نبی کے پار تم بھی لگایا تھا اللہ بھی پریشتے بھی جن پر پڑے صلاح اے مومنوں تم بھی پڑھو ہے اللہ کا پیام اللہ حمد صلی اللہ سید نام محمد اللہ حمد صلی اللہ سید نام محمد اللہ حمد صلی اللہ